ایک چیز ہم نے وہاں پر دیکھے کہ اولا میں بتا رہا ہوں خود جب وہ اولا کا سامنے آیا تو اس میں ایک نمک والا تھا اور ایک میٹھا تھا تو میں اچاریہ جی اس وقت نہیں کھا رہا تھا کھا کیوں نہیں رہا تھا کہ ایک بھرم میرے من میں بھی تھا جو اچاریہ جی نے بتایا کہ میں وہاں گیا کیا نام انہوں نے کہا کیا نام اس پر بھائی گو موتر کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو میں بھی اسے نہیں کھا رہا تھا کچھ لڑکے وہاں مسلمان ہی ہیں جو کام کرتے ہیں انہوں نے بتایا بلکہ تفیل جی شاید ساتھ تھے ہمارے انہوں نے بتایا بھائی یہاں کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے آپ بے فکر ہوگے نہ کھالا ہم نے کہا جی لو پھر ہم ہی نہ کھاؤں گے ہم نے وہاں کھایا یہ صرف میری سنتوشتی ہے یہ تو صرف میری سنتوشتی ہے اگر سب کی سنتوشتی ہوگی تو پرمان سے ہوگی پرمان آپ کے پاس ہے آپ اس پرمان کو جو ہے اس کا پرچار پرسار جو ہے اپنے مادیہموں سے آپ کے مادیہم جتنے مضبوط آج کی تاریخ میں بھارت ورش میں ہیں کسی دوسری کمپنی کے نہیں ہے رہا سوال دیش شیوہ کا آپ ایمانداری سے بتاؤ جب پہلی بار ملاقات آچارہ جی سے ہوئی تب بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی اور آج پھر انہوں نے وہی بات دورائی جنے ہمارے کمپنیاں ہیں جتنے ہمارے پلانٹ ہیں جہاں بھی ہیں کہیں پر کوئی مندر نہیں ہے کوئی مورتی نہیں ہے یہاں مورتیاں جو ہیں چرک دھنوانتری دو مورتیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں دوسری بات آتی ہے آدمی کو دھنوان بننے کی انہوں نے عید کے موقع پر جب گئے انہوں نے کہا ایک بات بتو یہ بڑی کھلکا بات ہوئی تھی وہاں پردھان فیاد بل کے ساتھ تھے انہوں نے کہا جی آپ ایک بات ہو نہ تو بچے میں رہے ہیں نہ رام دیو جی کہے تو بھئی ہم اسے معلوم کریں گے کیا ہمارا تو جتنا ایک اس پہ ہم نے زور دیا ہے بیجنس کے لیول میں ہو یا پرچار پرسا یہ سارا دیش سیوہ کے لیے ہیں اور جو ہم اسے کماتے ہیں ہم اسے سب کو دیش سیوہ میں ہی لگا رہے ہیں جیسے کہیں شخصہ کا وزتار ہو گیا کہیں ایک ادھر ابھی جو آفدائی تھی کیا نام کدار ناتھ میں میں پڑھ رہا تھا اخبار میں آپ کا وہاں دورہ ہوا ہوگا جی 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 تو وہاں ایک سکول چلاتے ہیں اس میں سب وہ بچے پڑھتے ہیں جو اس وقت لاوارس ہو گئے اب وہاں لاوارس ہندو بھی ہوا ہوگا مسلمان بھی ہوا ہوگا جتنے بھی بچے ہیں وہ وہاں پڑھتے ہیں ایک بات دوسری بات ایک بات آئی شخصہ کی ایک بات آئی ہے شخصہ کی شخصہ کے وشے میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے جیسے یہ انیس والی آپ کی ٹیم ہیں تو تھوڑا سا پرچار پرسار کریں ہمارے بچے بھی آئی اور وید میں اور اس میں نکلیں آپ کے کولیجوں میں سنستانوں میں پڑھیں تو ہم بھی تھوڑا سا اس چیز کو پھر یہ پریاس جو آج کیے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ بھرانتی ہیں اس کو دور کیا جائے پھر وہ بھرانتی دور کرنے والے آپ کو جو ہیں انہی لوگوں میں سے مل جائیں گے رہی بات اس اکچیتر کی اس اکچیتر کو آپ سے بہت اپیک شائع ہیں آپ نے ایک چھوٹی دعوت اس انیس بج کے ذریعے عمر سے چھوٹا ہے جی شاید بتیجہ لگتا ہوگا لیکن اس اتنی ہی دعوت پر یہ میرے خیال سے سب ذمہ دار لوگ ہیں بہت سارے میں ورطمان پردھان ہے بہت سارے میں پورو پردھان ہے اور سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے یہ عالم لوگ جو آپ کے بیچے بیٹھے ہیں یہ ہے آپ نے جب یہ پریاس کیا تو یہ اندھیرہ کچھ ہٹا ان پریاسوں کو بڑھائیں آگے چلیں امید ہے مجھے کہ آنے والے ٹائم میں یہ آپ کا پریاس اس اندھیرے کو دور کرے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان جس تہذیب سے جس عقیدے سے جس پیار محبت جذبے سے چلتا تھا یہ دیش ایمانداری سے بتاؤ جب یہ دیش آجاد ہوا کیا اس میں خالص مسلمان یا خالص ہندو نے لڑائی لڑی سب نے مل جل کر لڑائی لڑی جس طرح کا یہ بھیان آپ نے چرایا ہے کہ ہندو مسلمان کو جوڑ کر ساتھ چلنے کا تو مسلمان بھی آپ کے ساتھ کندے سے کندہ میں لاکر ساتھ چلے گا بشرت یہ کہ اس کے جذبات کے ساتھ خاص طور پر دھارمی مددوں کے ساتھ چھیڑ نہ کی جائے اگر مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے تو ہندوستان کی محبت اپنی جان کے برابر کرتا ہے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے جو لوگ ہمارے وطن کی محبت پر شک کرتے ہیں گویا وہ ہمارے ایمان پر بھی شک کرتے ہیں اور جو ہمارے ایمان پر شک کرتا ہے ہم اس پر پورے کا پورا شک کرتے ہیں ٹھیک ہے رہی بات اس دیش میں ہمدردی اور گنگان کرنے کی ایک بات آئی وندے ماترم کی مولانا نے بلکل صاف واضح طور پر کہہ دیا کہ وندے ماترم کہنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہمارے ذمہ دار کہہ دیں آچار یہ بالکرشن ایک بار بھی وندے ماترم نہ کہے سب کو پتا ہے کہ دیش سیوا کے لئے لگے ہوئے ہیں بچوں کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں رہی بات اس دیش میں سو دیشی اور ویدیشی کی آپ کو یاد ہوگا داراللوم دیو بند نے اس چیز پر بہت زور دیا تھا کہ ویدیشی چیزوں کی ہولی جلائی جائے اس کا بائی کٹ کیا جائے اور یہ اب نہیں یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت اس دیش کو آجاد کیا جا رہا تھا دنے بات خدا حافظ جائن ویسے تو سبھی باتیں ہوگی اور جو ہمارے منوں میں پرسند تھے ان کا اتر بھی مل چکا ہے تو ویسے تو بہت اچھا لگا پانچ پروڈیکٹ بتا رہے ہیں پانچ پروڈیکٹ میں موتر گیا ہے موتر کا استعمال کیا گیا ہے باقی پروڈیکٹ سب صحیح ہے آچاریا جی سب سے پہلے خادر چھتر میں آپ کا کوئی بھی دکان یا کوئی بھی ملب نہیں ہے تو میں آپ کا پروڈیکٹ بیچنے کے لئے تیار ہوں مللہو آپ مجھے اس کا پرکیریا جیسے بھی ہوگی وہ ہے اور مومدان میں میں بیچوں گا آپ کا پروڈیکٹ لیکن وہ پانچ پروڈیکٹ نہیں بیچوں گا ٹھیک ہے پانچ کو چھوڑ کے باقی بیچ لے نا جی کیونکہ پانچ پروڈیکٹ ویسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دکان دے یہ مرگوپر مستباد نہیں آپ ایسا دیکھو باقی دوائی جو ایک بات میں پہلے تھوڑا سے بتا دوں ہمارے ماشٹر جی نے ایک بات کہیں کشما کریے گا میں کوئی اسلام کا بہت بڑا ویدوان نہیں ہوں میں بھائی صاحب سے کہہ رہا تھا ان سے ہمارے سر پانچ اور جو چیرمن ہمارے مولانا آجمت جی سے یہ کہیں پر ہے میرے پاس قرآن شریف ہے میرے پاس میں پڑھتا رہتا ہوں اسی تو میں میرے آفیس میں ہے تو ساری پستوکو کے ساتھ میں رکھ کر کے ڈھونڈتا رہتا ہوں یہ ایکجیکٹ مجھے پتا نہیں ہے پر ایسا کچھ آیا ہوا ہے کہ یہ دی آپ کو دوائی کیلئے یہ دی پران یہ دی نکلتے ہوں یا اس سے پران کی رکشہ ہوتی ہے تو لینے میں کوئی برائی نہیں ہے ایسا کچھ ہے شبد مجھے نہیں آرہا کہنا یہ لو یہ لو یہ تو دارلوم کا سنو ایک منٹ یہ صحیح بات آچاری جی نے اٹھائی ہے میں جادہ نہیں لے جانا چاہ رہا تھا لیکن ہو جانی چیزی تسلی تو میں بھی تین چار دن سے کیا بلکہ جب صاحب نے مجھے بتایا تھا میں اسی اس میں لگا ہوا ہوں اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے جو میری تحقیق میں آیا ہے آچاری جی اس کا ذکر کہیں حدیث میں بھی نہیں ہے لیکن ہمارے فقہ میں اللہ کے رسول نے یہ بات پہلے میری بات میں وہی بات بتا رہا اگر گیم گیم مطروں کے علاوہ اور مرلہ اس کی جان جائرہی اس کے بینہ اس کی جان نہیں بچ سکتی تو گیم مطروں سے پلا سکتے ہوں میں وہی آ رہا جی میں وہی آ رہا فقہ میں اس طرح کا ہے کہ اگر اس میں گوہ مطر کا ذکر نہیں ہے جی اس میں حرام چیز کا ذکر ہے کوئی حرام چیز اگر ایسی ہے جس سے جان بچتی ہو اور اس کا متبادل نہ ہو یعنی اس کا بدلہ نہ ہو اس ٹیکنیکل دور میں بہت سارے بدلے موجود ہیں اس ٹیکنیکل دوروں بہت سارے بدلے موجود ہیں اگر بدلہ موجود نہ ہو تب اس کو دے سکتے ہیں تو یہ اس طرح ہے بدلہ موجود نہیں ہے تو لے سکتے ہیں اور آپ بدلہ دیکھیں تو مت لیجے گا کوئی پریشانی نہیں ہم بھی لینے کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے جرور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو جو الیپیتھیک دبائیاں اگر آتی ہیں اس میں کیا کیا پڑتا ہے وہ ہم کو بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا پر جو ساون سے ہم کو یوز کر رہے تھے وہ میں نے آج پہلی بار بتایا تو اس میں کوئی آگرہ نہیں ہے بالکل بھی کتا ہی بھی نہیں ہے اور جو باقی جو فینائل ہوگا جو ہمارا سب بنتا ہے گوھسالا میں بنتا ہے وہ آپ لوگوں کو دخلو جائے تو نہیں دیکھا پائے اتنی سی بات جی بھائی ساب آشاء ریج ایک آپ نے جو آج کا پروگام رکھا ہے بہت اچھا ہے اس میں میں سمیم بھائی اور انیس بھائی کو بہت بہت دھنیوہ دیتا ہوں ان لوگوں کی وجہ سے آپ سے آج ملاقات ہی فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات ہی اور بہت باتیں دور ہوگی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے منوں میں جو سوال تھے وہ دور ہو ہی گئے لیکن ایک میٹنگ اور اچھی طریقے سے ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد اچھی زیادہ رکھئے جس میں ہم لوگ بھی آپ کا سائیو کریں گے اور کافی لوگ اچھی تعداد میں بڑی میٹنگ چاہے مغرومپور جیسے کی مدرسہ ہے وہاں رکھ لیجئے یا کہیں ملو یہی پنجلی وغیرہ میں یا کہیں بھی ملو وہ جیسے بھی ہے سیٹ کر کے اس میں جو لوگ اور بھی ہے ان کے جو منوں میں سوال ہے وہ کچھ تو ہم دور ہی گری دیں گے باقی آپ لوگوں کی اس سے اور اچھی طریقے سے دور ہو جائیں گے اور باقی آپ کی دکان کا جو ایک پرکیریہ بتا دیجے کہ اس کی پرکیریہ کیا ہے ہم آپ کے پروڈیکٹ کیسے اٹھا کے بے سکتے ہیں یہاں پر سمپرک کے لیے بانکت جی ہے وہ میں کروا دوں گا کوئی پریشانی نہیں ہے جیسے سب کے لیے سامانی نیم ہے ہمارے کئی سارے بیترک مسلم بھائی ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے وہ آپ کو بھی آرام سام کر سکتے وہ اسپیشل فیور نہیں ہے وہ نورمل پرکریہ ہے ٹھیک ٹھیک بہت بہت دنڈال میں سوامی جی کا شکریہ دگلتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کی غلط فہمیاں دور کی اور ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں سوامی جی سے مخاطب ہوں سوامی جی یہ ہمارے ڈاکٹر اسجد صاحب ہے دیو بن سے تو آپ ان کے بات جو ہے خاص طور پر بالکل بہت دھیان سے سن رہا ہوں سوامی جی میں ایزے یونانی چکست سک ایک یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غلط فہمی تو ہم سب کی دور ہو ہی گئی ہے آپ یونانی چکست سک جو خاص طور سے مسلم ہیں زیادہ مسلم سی ہیں تو آپ ان کا ایک کیمپ لگائیں اور کمز کم پندہ دن کا ایک کیمپ رکھیں سب کو اگھٹا کریں ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کریں ایروید کے لئے اپنے پروڈکٹس دکھائیں اپنے پریشنٹس دکھائیں جو سے رکاوری ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پروڈکٹ کو اپنے پھیلانے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور اچھی طریقے سے آپ جو ہے نا اس کا ایڈورٹائزمنٹ بھی کر سکیں گے اور زیادہ تیزی سے آپ کے پروڈکٹس پھیلیں گے صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے حاکم صاحب بہت بہت دھنیباد آپ کو آپ نے بہت اچھا کہا آپ لوگ سب کا پرشنے سن کر کے پھر میں ایک کٹھے پھر کچھ بات کروں گا جے جی سوامی جی میں آپ کا بہت بہت شکر عدا کرتا ہوں کہ یہاں پر ہم آپ کے سامنے روبر ہو رہے ہیں آج اور میرا ایک سوال ہے آپ سے سنجیونی بٹی کہیں سنجیونی بٹی سنجیونی بٹی نہیں ہے بٹی ہے گولی ہے اس کے اندر ایک 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 ا پھر اس کو دھوتے ہیں دھونے کے بعد پرکریہ کرتے ہیں اس میں گومتر ڈائریکٹر نہیں ڈالا جاتا جو میں نے باتا ہے آپ کو سنجیبانی جو بٹی کی بات کہی جو کائیکلپ تیل ہے کائیکلپ تیل ہے کائیکلپ تیل ہے ایلرڈی اور اگزیما کے لیے ایلرڈی اور اگزیما میں بینہ گومتر والے بھی بہت ساری دبائیاں ہیں ہمارے پاس دوسری بھی تیل ہیں دوسری بھی دبائیاں ہیں دوسری بھی ملہم ہیں ہیں وہ بھی ہیں پرنٹو گومتر کا بھی ایک تاثیر ہے ایک گنھ ہے اس کا کہ وہ اسکین پر جو اس طرح کے اگزیما کے اندر تورانت ایک کام کرتا ہے وہ کیونکہ جو انٹی بیکٹریل جو پروپٹیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں وہ کام کرتی ہے اس لئے اس کو ڈالا گیا ہے پرنٹو اس کے اتیریک تبھی باقی دبائیاں بھی ہیں وہ آپ کی مرجی کہ دوسروں سے ٹھیک نہ ہو تو ڈیوز کر سکتے اس کو نہیں ڈیوز کرنا ہو تو نہیں کر سکتے یہ بات ہو گئی کائے کلپ تیل کی بات اور تیسری بات پر آپ آئیے تین پروڈکت جیسے میں نے بتایا گودھان ارخ گودھان ارخ ڈیریکٹ ڈیسٹل کیا ہوا وہ گومتر کا ارخ ہے اس کے اندر کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہے وہ قریبا پورا گودھان ارخ ڈیسٹلیشن کا پلانٹ پورا فولی اوٹومیٹک گوزالا میں لگا ہوا آپ دیکھیں گے تو وہ کام کرتا ہے جو کینسر کے روگی ہیں ان کو دیتے ہیں جن کو بھینک موٹا پا ان کو دیتے ہیں بہت زیادہ جو انفیکشن بڑھا ہوا ہے ان کو دیتے ہیں جو بہت بہت ترے کی جو اس طرح کی انکوریبل ڈیجز ہیں ان میں یہ یوز ہوتا ہے اس میں ریجلٹ آتا ہے پرنم آتا ہے اس کے لئے باقی دعوائیاں بھی ہیں پر وہ ہی کام کرتی ہے اور بہت بہترین وہ کام کرتی ہے ہم اس لئے وہ دیتے ہیں گومتر ارخ وہ ارخ کے نام پر یہ گومتر کا ارخ کے نام سے ہی ملتا ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے وہ ہم اس لئے دیتے ہیں باقی چیز رہی کہ ایک دربے آپ کا بن گیا گونائل گونائل کیلئے ہمارے پاس دوسرا ہے وکلپ تھا کہ تو ہم کیمیکل والا بناتے فینائل ٹائپ جو بھینک کیمیکل ہے جو ہام فول ہے اس کی اسمیل ماتر سے بھی ہم کو اسثمہ سے لے کر کے کینسر اور ہارٹ ڈیجز بھی ہونے کی سمبھا بنا ہے دوسرا ہمارے پاس تھا کہ ہم کوئی جڑی بوٹی یا ایسا کچھ بھی کلپ ڈھونے تو ہم نے ڈھونے اس میں جڑی بوٹی ڈھونی جا سکتی ہو سکتا ہے کہ وہ اور زیادہ مہنگی پڑے یا سستی میں یہ نہیں کہہ سکتا تو ہم لوگوں نے ریسرچ کیا کہ گومتر کا جو جل کیا ہوا جو ارخ ہے وہ مسکل سے دس پرتیشت اس فینائل کی پوری ایک لیٹر ہے تو ایک لیٹر میں دس گرام پڑتا ہے تو اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری ویکٹیریا کا سفایا ہو جاتا ہے پورا ویکٹیریا مرتا ہے وہ شریر کے لیے ہام فول نہیں ہے وہ نقصان نہیں کرتا ہے بھگوان کو ساکشیمان کر کے میں اس پشت کہہ سکتا ہوں تو اس لئے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں تو یہ اس لئے بھی ہم نے شروع کیا کیونکہ جب ہمارے پاس ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے سٹرونگ ہے اور ہماری لیے کیونکہ ہندو دھرم کی حساب سے ٹھیک ہے گائے کو پویتر مانا جاتا ہے تو اس ساری چیزوں کو پویتر مانتے ہیں اس کے پیچھے بھی میں ایک بڑا ریجن آج آپ کو بڑی بچیتر باد بتانا چاہتا ہوں کہ گائے کے گوبر میں اور گائے کے موتر میں وہ شمتہ ہے جو پیرا بیگینی کیران ابھی آپ کہتے ہیں پولیشن سے اوپر سے جو ڈائریکٹ پڑتی ہیں اس کو روکنے کے لیے جو اس کے اندر ابھی ریسرچ ہوا ہے وہ روکنے میں سکشم ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کئی اور مسلمانوں کے گاؤں میں بھی ہندووں کے بھی جیسے وہ ہوتا تھا گرانوگر ہوتا تھا تو گھروں کو لیپتے تھے تو اس کو بچانے کے لیے لیپا جاتا تھا وہ ایک سائنس ہے تو اس ایک بگیان کی بات میں بھی نہیں جا رہا ہوں میں دھرمے پہ بھی نہیں جا رہا ہوں کیسان کا بیچارہ گھر روزی روٹی چلتی ہے اس لئے ہم نے گوموتر جو ہے گونائل تو اس لئے بنایا میرے بھائی تو سارے پروڈکٹی بھی سے میں آپ کو بتا دیا تو میں اب تھوڑا سا ایک بار اپنی پانچ منٹ کیلے میں تھوڑا سا آپ سب کا ایک تو تہ دل سے شکر گو جار ہوں آپ سب لوگ یہاں پر جتنے بھی سب ہی بدھی جن و ادوان جن آپ لوگ آئے جو بھی آپ سب کے لئے میرے ہردے میں بہت بھاونائے ہیں کیونکہ سمیم بھائی اور انیس بھائی نے دونوں نے ان کو کیونکہ یہ ہماری پرکشہ لینے کے بعد میں ابھی ہم پاس ہوئے تو ہم کو انہوں نے ہمارے پاس آتے ہیں تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات جو میری دیماغ میں چھوٹی چیزوں سے بڑی چیز کھڑی ہوتی ہے آپ لوگ اپنے آپ کو آپ کتنا آنکھتے ہیں پر میں آپ کو بہت بڑا آنکھتا ہوں کیونکہ ایک عام انسان کی جو ہوا پھیلانے والے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے نہیں ہوتے کئی بار چھوٹے چھوٹے لوگ بھی سگو فہا پھیلا کر کے بڑے بڑے حرکتیں کر جاتے ہیں تو یہ اچھی بات کو کرنے کیلئے کوئی بڑا بڑا ہونا جارور نہیں ہے ہماری ایموسنس اور ہماری بھاونائیں ہونی جاروری ہے میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک مسلمان گریب آدمی وہ گریبی میں جیون کو جی رہا ہے وہ جب ایمینسیز کی سامان لے کر آتا ہے اس سے پچاس پرشنٹ چالیس پرشنٹ پتنجلی کی پروڈکٹ سستے رہتے ہیں اور ہم نے دھرما کی باتوں کے نام پر یادی اس کو اس پروڈکٹ خریدنے سے روکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں گلت کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس بات کے ہم بات کر رہے تھے جو اسلام کی روشنی فیلانے کا کام اسلام تو ایمان کی بات ہے ایمانداری کی بات ہے اس ایماندار پنے کو اس گھر میں نہ جانے دینے کی وجہ سے کہیں ہم اس گریب کے ساتھ انیائیں تو نہیں کر رہے ہیں یہ ویچارنے کی بات ہے اس لئے میں نے آپ لوگوں کو یہاں بولایا کہ آپ آئیے اس گریب مسلمان کے گھر میں بھی روشنی فیلے اس گھر میں بھی اجالہ اور خوشحالی آئے کیونکہ پتنجلی کے پروڈکٹ اچھے ہیں پریوک کریں گے تو بچے نیروگ رہیں گے سستے ہیں وہ گریب ہے تو بھی خرید کر کے لا سکے گا ہمارا تو ایک نہیں مقصد تھا اس مقصد کو میں نے آپ تک پہنچانے کا پریاز کی اور جہاں تک باتری آپ نے کہا کہ کچھ لوگ میں نے دیکھا پچھلی بار بھی یہ انیش ایک دو بھائی کو پکڑ کر کے لیایا تھا تو وہ کہنے لگے ایسا کرنا بیڈیوکراب ہی مط کرنا میں نے کہا کیوں بھائی ہم تو سب کو بیڈیوکراب ہی کرتے کیونکہ ہمارے لیے تو ہماری جندگی ایک سی ہے ہم تو جہاں جاتے ہیں میں وہاں گیا دیو بند میں گیا میں نے کہا بھے خوب خوٹو کھین چوڑے میں ایک دم کیونکہ ہم جو کرتے ہیں ہم نے چوڑے میں ہی کیا ہم نے چھپ کر کے کچھ کیا نہیں ہم کو بھروسہ ہونا چاہیے ہم جہاں کھڑے ہیں جہاں جگہ پر ہیں مال لیجی کہ پھر کہا کہ نہیں نہیں فوٹو نہیں کیچنا یہ کرنا دوسری بات میں کشمہ پوروک ایک بات کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ ہم ماسٹر جی نہیں تو آج تک ہمارا آولا کنڈی کھائے نہیں نہیں کھائے تو آج تک نہیں بھی ایسا تو ہے نہیں اور یہ کھا لیں گے تو یہ بھی نہیں ہے کہ کل میرا بالکل فیکٹری کھتم ہو جائے گی بنانا میرا کو اور کئی ٹن بنانا لوں گا دو چار کونڈل فال تو تو بات یہ ہے کہ ہم نقصان کس کا کر رہے ہیں نقصان کس کا کر رہے ہیں بات یہ ہے اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں میں اپنی پیڑا کو کہنا چاہتا ہوں یہ دی مسلمان لوگوں کو پتنجلی کی پروڈیکٹ کا پریوگ کرنے سے روکا جا رہا ہے تو سمجھ لیں یہ بہت بڑا شڑینتر ہے اس میں پتنجلی کی کوئی ہانی نہیں ہے اس میں مسلمان سماج کی ہانی ہے اور یہ ہانی کو روکنے کا کام آپ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ میری پیڑا ہے ہم تو کہیں بھی بیچ لیں گے اور نہیں بھی بی کہا تو کوئی بھی بچے نہیں پالنے میرے بھائی اور لوگ کہتے بولے جب پیچھے سرکار ہمارے پیچھے ہو لی سب کہنے لگے کہ بلڈجر چلا دیں گے آگ لگا دیں گے سب ختم کر دیں گے میں نے کہا یہ بتا نا ماچیز کان لگا نہیں ہے سب سے پہلے میں لگاوں گا مجھے کوئی درد نہیں ہوگا ہم اتنا نسپریہ بھاو سے کام کرتے ہیں ہم کوئی اس طرح کا ہاں کام کرتے ہیں دیش کی سمپتتی ہے لگاو ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ میری ہے اس لیے ہے کہ یہ دیش کی ہے بس ہمارے من میں یہ بھاو ہے میں اس بھاو کو دیکھو ہم ملیں گے نہیں بات کریں گے نہیں جب سوامی جی مہارات جب آپ نے جو ہے دیواند گئے آپ نے جو ہے دارم علول جو آپ نے سستا ہے تو میرے کئی لوگ تھے باہر کچھ ہمارے بھائی لوگ بھی تھے گاڑی میں تھے درائیبر تھے ساتھ میں تو کھڑے تو کچھ آپس میں بھائی لوگ بات کر رہے بھائی یہ بابا رام دیو چھوٹی جاتی کا ہے کیا یہ مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں میں ان لوگ نے جو بات کر رہی اور جو میرے کو پتا چلا بھائی چھوٹی جاتی کا ہے کیا بابا تو پھر آپس میں کہنے لگے ہاں بڑی جاتی کا تو ہوتا تو یہاں بالکل نہیں آتا یہ چھوٹی جاتی کا ہے اس لئے شاید آیا ہوگا میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو اس میں اس مسلمان بھائیوں کی جو بات کر رہے تھے ان کی گلتی نہیں ہے گلتی کیس کی ہے جیسے بھائی نے کہا صحیح کہ بھائی ہمارے بڑے جو کہیں گے ہم تو اچھا ادھان دیا مورگے کا بھائی وہ تو مورگے مورگیاں بڑے بڑے ہم تو ان کے چوجے ہیں پیچھے چلنے والے تو ہم کو تو کیا کہ پیچھے والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے تو بات یہ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کئی بہت سارے اچھے ہیں پر ہم جب تک ایک دیوار کے ادھر اور دیوار کے ادھر رہیں گے تو پتہ کیسے چلے گا اور اس دیوار کو ختم کرنے کا کام کون کرے گا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سوامی جی بھگوے کپڑے پہنتے ہیں پرند ہندوستان میں بھگوے کارن کا نام کبھی بابا رام دیب کے نام نہیں لگتا کیونکہ بابا رام دیب سب جاتی مجھاور سب لوگوں کی بات کرتا ہے سب لوگوں کی بات کرتا اور یہ آپ یہ کیوں آئے ہو ہم سے پیار کرتے ہیں اس لئے آئے ہو یہ کتنا بھی بولا لیتا انیس نے تو یہاں راستہ دکھانے کا کام کیا بھائی یہ انیس کہہ دیکھا کہ کہیں بھی چلو 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 لوگے پتنجلی کے لئے پولا آپ لوگا لگتا جانا تو تھا راستہ نہیں پتا چل رہا تھا انہیں راستہ پتا دیا بھائی نے کہ چلو بھائی میں راستہ دکھا سکتا ہوں تو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے بھائی صاحب نے کہا کہ بڑا پروگرام رکھینا میں تو چاہتا ہوں اور سب جو آپ کے بڑے لوگ ہیں جو پربدھ لوگ ہیں ان کو آپ کہیں کہ پروگرام تو کہیں بھی ہو سکتا ہے پدنجلی کی بات یہاں کر دیکھنا کھلا دربار ہے کہ میرے کو آج یاد ہے میں نے کبھی ہوتا ہم نے لے رکھا پہلے سے تو وہ پوری قوائریز ہوتی ہے اسے نہیں ہوتی ہے ان کی جیمداری ہوتی ہے سٹیفیکٹ والو کی جیمداری ہوتی ہے میری نہیں ہوتی ہے یہ سٹیفیکٹ انہوں نے دے دیا ہے تو کل کے دن وہ پکڑے جائیں گے تو قوائریز ہو کر کے سارا کچھ ہو کر کے تب دیا جاتا ہے تو یہ ایسی کوئی بات نہیں دیکھو کتنی بڑی بات تھی جو میں آج کہیں بھائی صاحب نے میں پردان جی کا سکر گو جارا کہا دوب تو میں بھی لگا تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا تو ہم کو کبھی بھی کیونکہ بابا بھگوے کپڑا پہنتا تو بلے اچھا گایوں کی بات کرتا بلے ساگ گو موتر میں یہ بتا ہوں یہ شدینطر کا ہی پارڈ ہے کئی بار سکوپا چھوڑا جاتا ہے بہت ترہ سے ہمارے تو گی میں بھی پفند لگا دیے لوگوں نے آپ جانتے کبھی گی تیل میں ففند آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے پتنجلی کے میں وہ بھی آ گیا پتنجلی کہتا پتنجلی کہتا پتنجلی کہتا بسکٹ کے اندر موٹے موٹے کیڑے نکال دیے کہاں کیا نکال ایک تو مجھدار بھائی نے تو جائے نوڈل کے اندر پکا ہوا نوڈل کے اندر چلتے ہوئے کیڑے دیکھا دیا میں نے کہا یہ بتا ہو تمہارا نوڈل پکنے کے بعد جندا رہنے والا کیڑا کتنا مجبوط ہوگا کیونکہ بجماسی کے لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے بلے اچھا بابا رام دیب جو ہے نوڈل دالتا بلے ہاں ہاں ڈالتا ہوگا جی کیونکہ گو موٹر کی بات ہم کرتے ہی ہیں ہم نے چھپا تو نہیں کہ میں نے جیسے بھائی نے پوچھا کیا جرورت ہے میں نے بتا ہے بھائی جرورت یہ ہے میری بات تھی من کی تو ہم ایسے چوری چھپے کچھ نہیں کرتے ہیں تو اتنی بات تھی آپ لوگ آئے فیر میں آپ لوگ سب لوگوں کا جو میرے ساتھ منچ پر ہیں اور آپ لوگوں کا بھی اور آگی کے لئے دیکھو مانوطہ کے لئے جو بھی ہو سکے گا ہم کر رہے ہیں جاتی مجھب سے اوپر اٹھ کر کہ ہم کام کرتے ہیں اس دیش کے لئے کام کرتے ہیں جیسے میں نے بتا ہے میرے ایرودی کالج میں بہت سارے مسلمان بچے ہیں انیورٹی میں بھی ہیں اور کام کرنے والے سارے ٹھیکے دار مسلم ہیں سارے کرمچاریوں سے لے کر کے نیچے تک سب مسلمان ہیں میں کبھی پوستا نہیں دیکھتا نہیں میں کبھی یہ نہیں دیکھتا میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی یوگیتہ اور شمتہ کتنی ہونی چاہیے اس شمتہ کے انسار آتا ہے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی سواگت ہے اور آگے بھی بس گریب کی گریبی کو سہیو کرنے کا ایک مادھیم ہے پتنجلی کے ادپاد یہ دی گریبوں کو گھر میں پہنچے اور دوسری بات ایک چھوٹی سی بات ماں کو اور کہنا چاہتا ہوں دو باتیں بہت بڑی بات ہیں ایک بات جب آپ ٹی وی میں گھر بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھتے ہو آپ بڑے پربودھ لوگ ہو جب ایڈ چل رہے ہوتے آپ کو کئی بار آنکھ بند کرنے پڑتی ہوگی جب میری ماں بہن بیٹی کو چاہے وہ ہندو ہے مسلوان ہے اس سے فرق نہیں بڑتا وہ میری ماں بہن بیٹی ہے یہ میری لئے مہت پون ہے کیونکو میری دیش کی دھروہر ہے جب آدمی کو جب وہ شیبنگ کریم ریجر بھی ٹھیک آپ لوگوں کی تو تھوڑی نہیں کرنے پڑتی کئی بار اور کئی لو ہمارے ماسٹر جی ساف ہے ہماری ساف ہے تو وہ بیچنے کی لئے بھی بہنوں کو اور ماتوں کو پریوک کیا جائے اس سے بیباتس کوئی چیز نہیں ہو سکتا توت پیسٹ بیچنے کی لئے کہا جائے کہ آہ تاجہ فریش بھئی لڑکیوں کو یہ تو آپسانسکرتی ہے بھئی یہ آپسانسکرتی ہے چاہو مسلم سانسکرتی یا اسلام کے سانسکرتی یا ہندو کے سانسکرتی نہیں وہ آپسانسکرتی ہے وہ ہماری دیش کی مانتا نہیں ہے وہ چیز کرتے رہے اور ہم آخمود کر کے کیونکہ ہم مجبور تھے جو ٹی بی میں آیا دیکھنے میری مجبوری ہے ٹی بی میں جو پروگرام چلانے والے جب سوامجی نے اس چیز کو توڑا سب سے پہلا سوامجی نے کہا بابا نے کہا کہ بھائی یہ پروڈکٹ اندر یہ گنھ ہے یوز کرو لوگانے کہا بابا باولا ہو گیا ہے ایسے کوئی سامان بکتا ہے سامان بیچنے کے تو لوگوں نے گھر پریوار ماں بہن بیٹی سب بیچ دیا بابا کہہ رہے کہ ایسے سامانے یہ خرید ہو بھائی دند کانتی اس کو کرنے سے دانت مجبور ہو جاتے ہیں جو ایڈورٹائز کرنے والے جو بڑے بڑی کمپنیاں دیں انہوں نے ہمارا مجا کوڑایا یہ تو بابا کے اندر دم تھا آج ان کمپنیوں کو بھی اپنے ایڈورٹائز بدلنے پڑے اور ان لوگوں نے اب جا کر کیے کہنا شروع کرا کہ وہ اپنے اتپاعت کے گون باتانے شروع کرے یہ کس کی دین تھی اس نے ہندو مسلم کا بھید نہیں کیا ہندو مسلم دونوں کو بچانے کا کام بابا رام دیو نے کیا دوسری بات آپ کہیں بھی رہتے ہو گاؤں میں رہتے ہو شہر میں رہتے ہو گاؤں کے لوگ تو آج بھی تو داتون کرتے ہیں سوڑے نیم کا داتون کرتے ہیں بھپول کی کرتے ہو کیکر جس کو بولتے ہیں ہم حلدی اور سندھا نمک لگا کر کے سرسوں کا تیل لگا کر کے وہ کرتے ہیں ہماری یونانی ڈاکسہ بیٹھ ہیں یہ ہم لوگ کرتے تھے آج بھی کیا جاتا ہے گاؤں میں کوئیلے کا بارک پاورڈر کر کر کے اس کا منجن کرتے تھے دانت دھونے کے لئے ہم لوگ یہی کرتے تھے ہماری پیڑیاں کرتے ہیں آرہی تھی سب کے دانت مجبوط تھے ہم کو کیا سکھایا گیا کی یہ نمک کو کرو گے یہ داتون کو کرو گے یہ خوردوری کچی سے تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے مسوڑے خراب ہو جائیں گے اس سے سب کچھ برباد ہو جائے گا ساری کچھ ہماری چھڑوا دی اور کہاں لگا دیا ہم کو کیمیکل کرنے پر سکھا دیا اور آج وہی کیا تمہارے ٹوٹ پیس میں نمک ہے کیا تمہارے ٹوٹ پیس میں نیم ہے یہ کس نے کرایا میرے بھائی یہ بابا رام دیب نے کرایا یہ کسی نے اور نہیں کرایا آج ان کو دوبارہ کیمیکل سے ہٹ کر کے وہ آنا پڑ رہا ہے وہ آیوش برانڈ بنا رہی ہیں تو کس نے بنایا وہ بابا رام دیب نے بنایا میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ان ویدیشی کمپنیوں کے لئے ہم صرف باجار ہیں ہم کو جو بیش سکتے ہیں بیش کر کے جائیں گے کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے یہ تو بابا جی ہے جواب دینے کے لئے تیار بیٹھ ہیں آپ پچاس پرشنہ پوچھو اس پچاس پرشنہ کا اتتر ہے اور پچاس ہم کھولے ہم سے کہتے ہیں ہماری جو بنانے والی جگہ دیکھو یہ بھی سکو فاو چھوڑا گیا بلے بابا رام دیب دوسری سے پروڈکٹ بنا کر کے بیشتا ہے نہ جانے ہم کو کیا کہا کہا گیا تو آپ نے دیکھا یہ ہندوستان کی سب سے بڑی فیکٹری تھی جو آپ بجیٹ کر کے آئے ہیں تو اور بھی سترے کی کئی ساری فیکٹریاں لگ رہی ہیں تو اس سے ہندوستان کے لوگوں کو آج ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ ایک لاکھ گھر کی جو چولا ہے آج پتنجلی کی وجہ سے جل رہا ہے تو خدا نے بھگوان نے ہم کو ہمیں سوچتے ہیں کہ خدا Allah تعالیٰ نے کسی کو تو بنانا تھا وہ ریسپونسبلیٹی ہم کو دے دی ہے اس لئے ہم کر رہے ہیں اس بھاو سے ہم کرتے ہیں ہم یا نہیں کرتے کہ ہم کا ہماری کوئی وجود نہیں ہے ہماری کوئی وجود نہیں ہے تو اسی لئے ہم صرف اس شور کے لئے جواب دے ہیں ہم دونیا کے لئے جواب دے نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے لئے خدا کے لئے کچھ کرنا ہے کیونکہ دونیا تو رہن بسیرہ ہے تماشا ہے تھوڑا دن کر کے آنہ ہے پھر تو کہیں جانا ہے کہیں تو جائیں گے ہم ٹھیک ہے آپ پانچھے ساتھے آسمان میں جاؤ ہم سورگ میں جائیں گے کہیں تو جائیں گے کچھ تو جگہ ہوگی میرے کو نہیں پہتا ہم تنا جائیں گے کہیں بھی جائیں گے جب جائیں گے تو کسی کو تو جواب دینی ہوگی تو جس کو جواب دینا ہے اس کو جواب سئی دھنگ سے دے سکے ہم کو اتنا ہی کام کرنا ہے باکہ جہاں لے جانا ہوگا جو لے کر کے آئے تھا وہی لے جائے کہ جہاں لے جانا ہے ہم کو ایسا کر کے مرنا ہے کہ ہم جا کر کے بولے ہم صحی کر کے آئے غلط کچھ بھی نہیں کیا کسی کے دل نہیں دکھائی کسی کے لئے غلط نہیں سوچا کسی کے گھر میں دراریں پیدا نہیں کری کسی کے لئے کسی کی دل کے احاں کو بڑھانے والے نہیں ہم نے کسی کی جندگی میں خوشحالی لائی ہمارے کو دیکھ کر کے کسی کی جندگی میں مشکرہات بھاری آئی یہ ہم اتنا ہی کہ سکے یہ ہمارا جیوان کا مقصد ہے تو اگلی بار کے لئے اب آپ لوگ آئے ہیں تو اس دونوں بھائیوں کو سامیم کو اور آنیس کو میرے بہت پیار ہے اور آگے کے لئے بڑی آپ یوزنا بنائیں اور ہم ایسا ایک پروگرام تو آگے کر دیں گے کوئی پاریشانی نہیں ہے اور انہوں نے وہ میرے کو پتا نہیں تھا وہ بڑا لے رتح مات ہم تو پرکشا لے کے میرے لاکھوں روپے کھرچ کرا کے گلی بھونا ہی اور کہتا ہے میں تو پرکشا میں کر رہے تھے ہم تو اتنا تو تو تمہاری پرکشا بڑی مہنگی تھی کوئی بات نہیں آگے بھی جو ہو سکے کا ہم کریں گے اور یہ نشی طرف سے ان لوگوں نے اپنے لئے کچھ نہیں کیا تو بہت بہت میری شب کامنا ہے بہت بہت آپ سب کو دھنے باد موسیقا موسیقا